یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں کہ ملتان میں خطرناک وائرس سیزنل انفلنزا کے اسطلاح چاری ہے نشتر اسپتال میں یامین نامی شہری انفلنزا کے شعبے میں داخل کر لیا گیا ہے جبکہ سیزنل انفلنزا کے شعبے میں نشتر اسپتال لائے جانے والے مریضوں کی تعداد اکتف تک جاب ہوتی ہے تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال نیازی اپ ڈیٹ کیجئے گا سیزنل انفلنزا وائرس سیکٹیو ہو گیا ہے ایک اور مریض پہنچ گیا ہے اسپتال کل خطرناک وائر سیزن انفلنزا ایچ ون این ون کی بات کریں تو اس کے مریضوں کی تعداد میں مستلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آج ایک اور شہری کو لائے گیا ہے محمد یامین کو جس کو سیزن انفلنزا کے شعبہ میں نشتر ہسپیٹر میں لائے گیا پھر اس کی یارہ تشویش نارسی جس کو 27 نمبر وارڈ جو کا سلیشن وارڈ ہے وہاں پر منتقل کر دے گیا وہاں پر اس وقت اس کا علاج جاری ہے اگر ہم اس وقت کی زردار کی بات کریں تو آپ تک اس سیزن میں اکتر مریضوں کو سیزن فرنزا ایچ ون این ون کے شعبہ میں نشتر ہسپیٹر میں لائے گیا اور اس حوالے سے محکمہ سیعت کو بھی اگریسٹر روز کمیشنر ملتان کی جانب سے واضح اکامات جاری کی گئے کہ خطرناک وائر سے بچو کے حوالے سے جو اگائی مہم ہے اس کو تیز کیا جائے تو اس حوالے سے یہ بھی اکامات جاری کی گئے کہ شعریوں میں جو ماسک ہیں وہ تقسیم کی جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب تک شعریوں اس بارے میں آگائی فرام نہیں کی جائے گی اس وقت تک اس وائرس پر کابو پانا مشکل ہے کیونکہ ایک نارمل فلو جو بعد میں خطناک وائرس کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو شعری عام دور پر فلو کو ایک نارمل حصیت سے لیتے ہیں اور اس حوالے سے اس کا پراپر علاج نہیں کہا تھے ٹائم پر چیک اپ نہیں کہا تھے تو اس حوالے سے محکمہ سیت کو کہا گیا کہ وہ شعریوں کو بتائے کہ فلو کو نارمل نہیں لینا آئیزی نہیں لینا اور اس حوالے سے جس کو بھی فلو ہو وہ فوری طور پر جو میڈیکل سنٹر ہے محکمہ سیت کے جو دفاتیر ہیں اور وہاں پر جو ہسپیٹر ہیں وہاں سے چیک اپ کر آئے تو اس حوالے سے جو ہسپیٹر میں کاؤنٹر بنائے گیا ہے وہاں بھی روزانہ کے ساتھ سے بیس سے پتیس شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو کہ فلو کے متاثرہ تو اس حوالے سے جو کاؤنٹر ہیں ان کو بھی فعال کر گیا اور اس حوالے سے اب تک اکتر مریض لائے گئے جبکہ پانچ مریضوں میں یہ جو ریپورٹ آئی ہے وہ پالسٹریوائی ہے تو اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جن مریضوں کی جو ٹیسٹ ریپورٹ پالسٹریوائی ہیں تو ان کے جو فیملیز ممبر ہیں ان کے بھی پراپر ویکسینیشن کی جائے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کی جائے تاکہ جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں کہ وہ تو اس وائرس سے متاثر نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے اقدامات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور اب تک اکتر مریض لائے جا چکے ہیں جو آج ایک مریض لائے گیا ہے محمد جامین تو اس کو نشتر ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں بس کا علاج جاری ہے جی نشتر ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا بہت شکریہ بلانیازی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا سیزنرل انفلوینزا سے متاثرہ اشخاص کی تعداد اکتر تک جا پہنچی ہے جن کو نشتر ہسپیٹل لائے گیا ہے اور جنوبی پنجاب میں سیزنرل انفلوینزا کے بار جاری ہے ڈاکٹر کے جانب سے ہدایات کی گئی ہے کہ انفلو کے شبہ میں آپ اس کو ہلکہ نہ لیں ایزی نہ لیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ہسپیٹل پہنچیں